بسم اللہ الرحمن الرحیم وفاقی حکومت کی آپ کے ساتھ پوری ہمدردی ہے آپ پہ جو آفت آر ٹوٹی ہے جو آپ کا نقصان ہوا ہے جانی مالی ہم اس مشکل کی گھڑی میں آپ کے ساتھ پوری طرح کھڑے میں ہیں آپ نے دیکھا کہ وفاقی حکومت کے جو بھی ادارے تھے سماجی تحفظ سے متعلق ہماری پاک فوج جو ہے وہ آپ کے ساتھ اس مشکل گھڑی میں آپ کی مدد کو آئے جو جس کا کام تھا ہم نے کوشش کی کہ ہم وہ آپ کے ساتھ کریں یہ ہماری ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ آپ کی اس غم کی گھڑی میں آپ کی اس مشکل گھڑی میں آپ کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے آج کیونکہ سماجی تحفظ کا جو انگریزی میں جو کہتا ہے نا کہ مینڈیٹ کیونکہ وہ مجھے گورنمنٹ میں وہ مجھے دیا گیا ہے اس لئے آج میں خود بھی آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں آہ تاکہ میں چیئرمن انڈی ایم اے کے ساتھ مل کے اس بات کا ہم تیعین کرسکیں کہ ہم وفاقی حکومت کی طرف سے آپ کی ہم اور کیا مدد کرسکتے ہیں اور ہمارے کون کون سے ادارے کس کس طرح سے حرکت میں آسکتے ہیں کہ وہ آپ کی آہم آہ خدمت میں ہم جو بھی ہم نظرانہ پیش کرسکیں جو بھی آپ کی مدد کرسکیں وہ ہم کریں تو انشاءاللہ آج اس تقریب کے بعد چیئرمن انڈی اے میں کے ہمراہ میں ایک گاؤں میں بھی جاؤں گی تاکہ خود اپنی نظروں سے دیکھ سکوں کہ کس چیز کی ضرورت ہے ہمارے احساس پروگرام جو ہے اس کے جو پارٹنر اورگنائزیشنز ہیں وہ بھی ابھی راستے میں ہیں ہماری ایک پارٹنر اورگنائزیشن ہے انجیو ہے جو آفت زدہ علاقوں میں تمام لوگوں کو کھانا کھلاتی ہے تو سب سے پہلے تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ کوئی بھوکا نہ رہے سب کے گھروں تک کھانے پہنچیں اور یہ وفاقی حکومت انشاءاللہ اس چیز کو اس چیز کو یقینی بنائے گی میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتی ہوں کہ ہمارے وزیر آزم کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کشمیر کے قوز کے ساتھ اس کی پوری ایک سفیر بنے ہوئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اقوام متحدہ میں کس طرح ایک نکاتی ایجنڈے پہ کشمیریوں کی فلاو بہبوت کے لئے انہوں نے تمام اپنی کوششیں مختص کر دی تھی اور آج بھی انہوں نے ہم دونوں کو کابینہ کی ممبران کو آپ کے لئے نیک تمناوں کے ساتھ بھیجوائے ہیں اور یہ آپ کو بتانے بھیجوائے ہیں کہ ہم اس مشکل کے وقت میں آپ کے ساتھ پوری طرح کھڑے ہیں اور آج میں آپ کے ساتھ کوئی کھوکھلے بادے کر کے نہیں جاؤں گی میں آج اس لیے آئی ہوں کہ میں چیئرمن ان ڈی ایم اے کے ہمراہ اس بات کا تأیون کر سکوں کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے کس مد میں ضرورت ہے اور اس چیز کا تأیون کر سکیں کہ کون سا ادارہ کس حد تک آپ کی مدد کر سکے گا تو انشاءاللہ اسی ہفتے جو بھی ہم آپ کے ساتھ مدد کر سکیں گے اس کو ہم ڈاکیومنٹ کر کے آپ کو تحریری طور پر آپ کو ہم بتائیں گے وزیراعظم صاحب کا پسماندہ لوگوں کے لیے پسے وے لوگوں کے لیے جو ان کی کمیٹمنٹ ہے وہ واقعی بہت خلوص نیت سے وہ کرتے ہیں اور وہ اس کام میں کوئی کسر نہ چھوڑنے کا عیادہ کی ہوئے ہیں اور ہم سب کو بھی یہی ہدایت ہوتی ہے شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ جب کابینہ کا ازلاف شروع ہوتا ہے تو دو گھنٹے اسی چیز پر بات ہوتی ہے کہ پسماندہ لوگوں کے لیے غریب لوگوں کے لیے کس طرح فلاہ و بیبوت کے پروگرام لائے جائیں تو انشاءاللہ اسیسمنٹ کے بعد جو بھی سیچیویشن ہوگی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے جو آپ کے سیویلین ادارے ہیں جو ہمارے فوجی ادارے ہیں ان کے ساتھ تعاون کے ساتھ کولابریشن کے ساتھ انشاءاللہ جو آپ کی مدد ہو سکے گی وہ ہم کریں گے ہم سب کو آج یہاں خوش آمدید کہنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ ہم ساتھ